موسیقی اس کی پرائیس کی تھی یہاں پر آپ کو دو ویرینٹس دیکھنے کے مل رہے ہیں ایک تو آپ کو ملے گا صرف دراز سے آن لائن اور دوسرا ویرینٹ آپ کو دیکھنے کے ملے گا می کی افیشل ویب سائٹ پر اس کے علاوہ یہاں پر یہ ویرینٹ جو ہے آپ کو آف لائن مارکٹ میں بھی مل رہا ہے دوستور بات کیجئے اگر ان کی پرائیس کی تو تین جی بی بتیس جی بی والا ویرینٹ جو کہ آپ کو دراز بر مل رہا ہے وہاں پر آپ کو پرائیس جو ہے وہ پی کرنا پڑے گی چوبیس ہزار روپے یا چوبیس ہزار پوائنٹ سوائی تھنگ لیکن جو آف لائن موبائل ہے اس کی قیمت آپ کو پی کرنا پڑے گی کتیس ہزار روپے جس میں آپ کو چار جی بی انٹرنل سٹوریج چار جی بی جو ہے ورہی ملتی ہے اور چونسٹ جی بی کی ملنے والی ہے انٹرنل سٹوریج اب دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بیسکلی شاومی کے ریڈمی نوٹ 5 پرو چار جی بی اور چونسٹ جی بی انٹرنل سٹوریج والے کی جس کے قیمت اکتیس ہزار روپے ہے اس کا کمپیرزن کرنے جا رہا ہوں ہواوے کے میٹن لائٹ کے ساتھ نے جس کی قیمت بھی آلموسٹ اکتیس ہزار روپے ہے دوستو اگر بات کی جائے ہواوے کے میٹن لائٹ کی تو یہ کافی زیادہ سیلنگ آئٹم ہے کافی زیادہ ہارڈ سیلنگ آئٹم ہے اور اگر بات کی جائے کامیابی کی تو اس مبائل فون میں پاکستان میں وہ کامیابی حاصل کی ہے کامیابی کے وہ جنڈے گھا رہے ہیں جو اگر کسی بھی دوسرے مبائل فون کے حصے میں نہیں آتے ہیں اب دوستو بات کی جائے اگر ان دونوں مبائل فون کی کمپیرٹیو لی تو ان دونوں مبائل فون کی جو ہے قیمت وہ آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ اکتیس ہزار روپے چار جی بھی اور چونسٹر جی بھی کی انٹرنل سرائل ملتی ہے آپ کو دونوں مبائل فون میں چار جی بھی کی آپ کو ملتی ہے ریم دونوں مبائل فون میں لیکن دوستو اس کے علاوہ ہمیں پرائز تو ایک ہے لیکن اور بہت زیادہ چیزوں میں جو ہے ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے کمپیریزن کو تو دوستو یہاں بات کرتا ہوں سب سے پہلے پرفارمس کے حوالے سے دیکھیں دوستو یہاں بار آپ کو Huawei میں ملے گا Mate 10 Lite میں آپ کو ملے گا Huawei کا 659 پروسیسر HiSilicon 659 اور وہیں پر آپ کو ملے گا Redmi Note 5 Pro میں Snapdragon 636 اب دوستو اگر بات کروں میں ان دونوں پروسیسر کی ان دونوں چپسٹ کی پرفارمس کی دوستو Snapdragon 636 جو ہے وہ کہیں پیچھے چھوڑتا ہے Huawei کے جو ہے وہ 659 کو اب دوستو یہاں بار اگر بات کی جائے 659 کی تو یہ قسم کے کمپیٹیو پروسیسر ہے Snapdragon 625 کے اور دوستو Snapdragon 625 کی پرفارمس سے اس سے کافی اچھی ہے ہم چیک کہا چکے ہیں می اے ون میں اور دوسرے ایسے کے ان بائل فونز میں جہاں پر Snapdragon 625 کا یوز گیا گیا ہے جس کی پرفارمس 659 سے کافی اچھی اور کافی بڑھیا ہے اور Snapdragon 636 تو جو ہے وہ Snapdragon 630 سے بھی اچھا ہے تو ایسے میں اگر بات کی جائے ان دونوں بائل فونز کی تو اگر آپ کو پرفارمس اچھی چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے Redmi Note 5 Pro کی طرف کیونکہ وہاں پر آپ کو سین اسی پرائس میں جو ہے وہ Mate 10 Lite سے کافی اچھی پرفارمس ملنے والی ہے اور اب دوستو جب ہم بات کرتا ہوں دوسرے ایسے فیچر کی جس کے چلتے ہیں پاکستان مبائل فونز جو ہیں وہ کافی زیادہ بکتے ہیں دوستو دوسرے ایسا فیچر ہے مبائل فونز کے کیمراز کو لے کے دوستو اگر میں یہاں پر بات کروں Mate 10 Lite کے کیمراز کی تو وہاں پر آپ کو دیول کیمراز سیٹ اپ دیکھنے کے ملتا ہے وہیں پر ہمیں Redmi Note 5 Pro میں دیول کیمراز سیٹ اپ ہی دیکھنے کے ملتا ہے لیکن دوستو اگر بات کی جائے Mate 10 Lite کے کیمراز کی تو وہاں پر آپ کو دیول کیمراز سیٹ اپ دیکھنے کے ملتا ہے 16 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل کا کیمراز F2.2 کے پرچر کے ساتھ دوستو F2.2 کے پرچر کے ساتھ جو ہے وہ ان شارڈ اگر میں کہوں تو آپ دیول لائٹ میں تو کافی اچھی فوٹوز کھنی سکتے ہیں کافی اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیول کیمراز سیٹ اپ کے ملتا ہے آپ بیک گرانڈ بیر ایفیکٹ کافی اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے لو لائٹ کی دوستو لو لائٹ میں Mate 10 لائٹ کا کیمراز Redmi Note 5 Pro کے کیمراز کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ٹھائرتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ملتا ہے 1.9 کا پرچر اور لو لائٹ میں 1.9 کا پرچر کا مطلب ہے زیادہ لائٹ زیادہ اچھی روشنی کا سنسر تک پہنچنا جس کے چلتا ہوئے کافی اچھی اور کافی بڑیہ جو ہے ویڈیو گرافی فوٹوگرافی آپ کو دیکھنا مل جائے گی لو لائٹ میں اور ان شارڈ اگر میں کہوں تو کسی بھی مبائل فون کی جو پرفارمس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لو لائٹ میں اس کی پرفارمس پر اور دوستو لو لائٹ میں جو پرفارمس آپ کو ریڈمی نوڈ 5 کو دینے والا ہے وہ آپ کو میٹن لائٹ نہیں دینے والا ہے ان شارڈ دونوں بائی فون کی پرائس تو بالکل سیم ہے ایک 30,000 پر لیکن کیمرا آپ کو اچھا مل جائے گا ریڈمی نوڈ 5 پرو میں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پروسیسر جو چپ سٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ملے گا دوستو نیکس ٹیپ میں ہم بات کریں کہ بیٹری کے حوالے سے دوستو بات کیجئے اگر میٹن لائٹ کی بیٹری کی تو وہاں پر آپ کو 3000 ایمی ایچ کی بیٹری ملے گی لیکن وہی پر ریڈمی نوڈ 5 پرو میں آپ کو ملتی ہے 4000 ایمی ایچ کی بیٹری اور صرف یہی نہیں نہ صرف ہمیں ریڈمی نوڈ 5 پرو میں بیٹری 4000 ایمی ایچ کی ملتی ہے بلکہ یہاں پر ہمیں فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی ملتا ہے اور اگر بات کیجئے میٹن لائٹ کی تو وہاں پر ہمیں نہ صرف فاس چارجنگ نہیں ملتی ہے بلکہ ہمیں کافی وقت تک سلو چارجنگ ملتی ہے اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک وڈیو بنا چکا ہوں جہاں پر میں نے آپ کو کچھ ریزن بتائے دے میٹن لائٹ کو نہ حریدنے کے دوستو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں 3000 ایمی ایچ کی چھوٹی بیٹری ملتی ہے اور ہمیں چارج کرنے میں بھی سے زیادہ ٹائم لگے گا اور وہی ریڈمی نوٹ 5 پرو میں ہمیں 4000 ایمی ایچ کی بیٹری ملتی ہے with fast charging spoke دوستو میری نظر میں اگر بات کی جائے ان دونوں بائل فونز کے comparison کی تو ریڈمی نوٹ 5 پرو یہ اب تہی بہتر ہے حالانکہ ہمیں ان دونوں بائل فونز میں کچھ cons بھی دیکھیں کہ ملتے ہیں جیسا کہ ان دونوں بائل فونز میں اگر بات کی جائے تو آپ کو یہاں پر ان دونوں بائل فونز میں habit sim slot solution ملے گا یعنی کہ dedicated sd card slot آپ کو ان دونوں بائل فونز میں نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ دوستو دونوں بائل فونز میں باقی جو چیزیں وہاں سیم ہی ہیں جیسا کہ ایٹنگیس رنائل ریشو آپ کو دونوں بائل فونز میں مل جاتی ہے دوستو ان شارٹ اگر میں کہوں تو اگر آپ کو کوئی بھی بائل فون حریدنا ہے تیس سے اکتیس ہزار پر کی پرائیس رینج میں یعنی کہ اکتیس ہزار پر کی پرائیس رینج میں تو میٹن لائٹ کافی زیادہ ہارٹ سیلنگ آئیٹم ہے لیکن آپ کو اس بائل فونز کو نہیں حریدنا ہے کیونکہ آپ کو اسی پرائیس رینج میں اس سے کافی اچھا جو ہے ویڈیوز لے کر کہتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بس جاؤ ہے یا آپ کو چیز سمجھتے ہیں جو میں مس کر گیا ہوں یا کوئی چیز ایسی ہے بھی میٹن لائٹ میں آپ کو اچھی لگتی ہے ریمی نوڈ وائف پرو میں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور لکھئے گا میں مجھوں آپ کو اپنی ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ پاکستان سندہ بات